چلے وہاں چلے مردہ بولتا ہے مردہ سنتا ہے مردہ بیٹھتا بھی ہے وہ ہستا بھی ہے چیختہ چلاتا بھی ہے چلے اندر چلے آگئے اندر دنیا میں زمین ہتھیانے کے لیے اس کی زمین مار دیا اس کی مار دیا اس کا مار دیا اس کا لے رہا اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہا دو گز ہی ملنے والی ہے وہ بھی پکی ہی جگہ کی نہیں پکی ہے کیا معلوم گئے اس کے اندر کیا کیا دنیا سے صاحبِ اموال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ اتفال گئے پہنچا لہت تک تو آئے سب لوگ ہمراہ گر گئے تو آمال گئے گئے آپ اندر منکر نکیر آگئے دو آ جائیں گے منکر نکیر نیلگوں آنکھ والے آہا دیکھ لیں آنکھیں ایسی ہے گویا کہ دیکھچا ہے کلاو و بریانی جو بنتی ہیں نا دیکھچے میں دیکھچا ہے ان کی آنکھیں ایک مرتبہ دیکھ لیں تو سامنے والا چودیا جائے لیکن مومن نہیں گھبرائے گا ارے ان کے دانت ایسے ہیں جیسا گائے کی سینگھ آواز میں گھر جیسی ہے جیسے بدلی کی گھر اپنے ہوتوں سے اور اپنے بالوں سے اور ناخنوں سے زمین کو پھارتے ہوئے آتے ہیں آگئے آگئے ان کے آنا پکا ہے آگئے تیاری کر لیجئے وہاں کے لئے آگئے ایمان والا ہے گھبرائے گا نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا صحیح بن حبان حدیث نمبر تین ہزار سو پندرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جی قبر کے اندر آزمائش ہوگی تو کہا اللہ کے رسول وہاں ہم لوگوں کی حالت کسی ہوگی دنیا میں جس طرح زندہ کیا جا رہے ہو قبر میں بھی زندہ کیا جاؤ گے سیم حالت ہوگی ٹھیک ہے فب فی ہل حجر تب تو میں منکر نکیر کے موہ میں پتھا ڈال دوں گا یعنی اگر دنیا میں جس طرح زندہ ہوں اور قبر میں بھی زندہ ہو جاؤں گا تو میں تو ادم ایمان میں اتنا پکا ہوں کہ منکر نکیر کو دیکھ لوں گا ایک دم جواب دے دوں گا موہ میں ادم پتھا ڈال دوں گا ایمان اس ٹائب کا ہونا چاہیے چاہے جو دیکھ لیں گے تو اللہ ایمان والوں کو وہاں بچاتا سنو نبی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر انتہالیس باب نمبر اس باب المسلت فی القبر وزاب القبر حدیث نمبر چارزہ ساتھ سو تیرپن آگئے آگئے بندہ اگر ایمان والا ہے من رب تمہارا رب کون ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے اب دیکھئے عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے سبحان اللہ الحمدللہ عربی نکالے چربی فارسی نکالے تیل اردو ہے کچھ کچھ اور ہندی ہے کھیل اور عربی کے لئے کتنی محنت ہو رہی ہے ہم اور آپ جانی رہیں اور اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا سوال چھوٹا چھوٹا پوچھنا چاہیے زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے چھوٹا سوال چھوٹا جواب مر رب تمہارا رب کون ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے تب اس کو رٹ لیجئے رب اللہ رب اللہ رب اللہ رٹنے سے کام نہیں چلے گا جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلے گا اسی کے زبان پر آئے گا تیرا دین کیا ہے ما دینو دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے ارے پھر ذرا سناکت ہونی چاہیے لگنا چاہیے چہرہ ہے مسلمانوں کا چہرہ یہ کیا کبھی وقت آیا تو ہاتھ ساف کر لیتا ہے زکاة نکال لیتا ہے بلکل بچنا چاہیے سناکت ہونی چاہیے دین میرا دین اسلام ہے اللہ کا شکر ہے کیا کرے ہیں ما حضر رجل اللہ بعصفی کم ان کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول تین سوالوں کے بعد ایک سوال اور ہوگا وما یدریکا کیسے آپ کو پتا چلا قراتو کتاب اللہ فآمنتو بھی وصدقتو میں نے اللہ کی کتاب پڑی میں ایمان لائیا میں نے تصدیق کی اس لئے میں سوالوں کے جواب دے دیا اللہ اکبر اور نمازی کی شان تو اور اوچھی ہو جائے گی نمازی جب قبر میں جائے گا اس کی شان بڑی نیرالی ہے جس طریقے سے الحمدللہ ہم اور آپ جمعہ کے دن بھر دیتے ہیں مسجد پانچوں وقت ہماری مسجد بھرنی چاہیے لیکن آٹھ کی کھاٹ کی تین سو ساٹھ کی لیکن جو پنچ وقتہ نمازی ہے اس کیلئے ایک حدیث سن لیجئے دلیل مصدرک حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تین اس لئے نمازی ہو خوش ہو جاؤ اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تیاری کر لیں بھائی وہی تو لے کر جائیں گے قبر میں نماز جانے کے لئے تیار روزہ جانے کے لئے تیار سب کو خیرات جانے کے لئے تیار سب کو جانے کے لئے تیار نیکیاں جانے کے لئے تیار کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لئے تیار ایک نمازی کی شان قبر میں دیکھ لیجئے ما تقول فی حاضر رجل اللذی بعیس فیکم آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے دعونی و سلی اللہ اکبر یہ تو منکر نکیر سے بھی بھیر جائے گا نمازی اللہ اکبر جن کو دیکھ لے تو آنکھ چندیا جائے لیکن یہ کیا بولا دعونی و سلی چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھنے دو آہ اکبر نام مانے سلو کان انکہ ستفل اکبر نام مانے سلو کان ارے بھائی آپ نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا میں جو پوچھ رہا ہوں اس سوال کا جواب دے دی دعونی و سلی پہلے مجھے نماز پڑھنے دو نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا دعونی و سلی پہلے نماز پڑھنے دو یاد رکھئے گا جب ہم اور آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے جو لوگ چلے جاتے اور جس وقت دفن کیا جاتا ان کو یہ لگتا ہے کہ سورج دھوب رہا ہے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا تو دھوبنے کے وقت کونسی نماز ہوتی ہے بھائی جمعہ کی نماز مولی صاحب اچھا وہ بھائی دھوبنے کے وقت اثر کی نماز رہا گئی ہے مولی صاحب جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں نا تو میں بھی بولوں گا چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنے دو اچھا سورج ڈوبنے کے وقت بھائی اثر کی نماز ہے اس لئے پنج وقت نماز ہی ہو جائی ہے یہی چیز ساتھ میں جائے گی داؤنی اوصلی کونسی چیز ہے جو قبر میں کامانے والی ہے نماز سر کی طرف سے آپ کی حفاظت کرے گی ختم بھیجا بچا رہا ہے سب بچا رہے گا بھائی دماغی اصل ہے نا دلیل صحیح ابن حبان کتاب الجنائز حدیث انمہ تین ہزار اچ سو پندرہ غالبا تین ہزار اکسہ دس اس کے اندر ہے مردے گو دفنہ کے لوگ چلے آئے آگے نماز سر کی طرف سے کھڑی ہو گئی ما قبلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر اندر سے آکے ان کو عذاب نہیں دینے کا جو نماز نہیں پڑتا ہے تو اب اس کو اپنا سر پھڑوانا ہو بھیجا اپنا پھڑوانا تو مولی صاحب کیا کریں گے مولی صاحب تو کوشش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں بھائی نمازی بن جائیے بن جائیے بن جائیے اب اس کا من کرتا ہے کہ پھڑوانے بھیجا اپنا منکر نکیسو پھڑوائے مولی صاحب جو ہوگا دیکھ لیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہوگا دیکھ لیں گے رے بھئیہ ادھر ادھر کی بات غلط ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ ایک سو ایک یا جتنا لینا نمبر لے لیجئے غلط ہے گیا یہی ہوگا ہو بہو ایسا ہی ہونے والا ٹو بہ ٹو ہوگا نمازی ہے سر کی طرف سے نماز کھڑو دائیں طرف سے اب نماز کی یہاں سر کی طرف سے تو گھسنے کو ملا نہیں تو دائیں طرف سے آگئے تو روزہ صاحب کھڑے ہوگئے روزہ دار صاحب روزہ اللہ اکبر انسانی شکل میں بچانے کیلئے تیار جتنے اپنے نیک عامال ہیں وہ سب نیک عامال انسانی شکل میں بن جائیں گے اور ایک آدمی ہمارے ساتھ قبر میں رہے گا جو لوگ نیک ہیں ان کے ساتھ برو لوگوں کے ساتھ بھی رہے گا لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بھی رہے گا وہ سب ان کے عامال ہیں یہاں آئے روزہ کھڑا ہوگئے ما قبلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر اب تو چلے مائے طرف زکاة کھڑے ہو گئے ما قبلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر تو پائر کی طرف چلے ایک دو تین چونتھا باقی ہے صدق و خیرات لوگوں کے ساتھ احسان پیار محبت کبھی کبھی صدق و خیرات بھی کیا کیجئے جس طرح ہم اور آپ برائی چھپ کر کرتے ہیں نیکی بھی چھپ کر کرے ہیں گاد رکھے گا تھوڑا سا دیا نہیں سب کو بولتے رہتا ہے جی میں دیتا ہوں میں کرتا ہوں بھئیہ مد دو نا کائے کو دے دے کر اپنی نیکی برباد کر رہا ہو جس طرح برائی چھپ کر کرتے ہیں نیکی بھی چھپ کے کیئے کسی کو پتا نہ چلے صدق و خیرات کھڑے ہوگا ما قبلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر محفوظ ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ تو نیک عمال قبر میں کام آئیں گے اس کی ذرا تیاری کر لیجئے صحابہ اکرام گھبراتے تھے قبر میں کیا ہوگا عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ میں جب بھی قبرستان جاتے ہیں ہم اور آپ بھی جاتے ہیں جاتے ہیں فون پر بات کر رہے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں راستہ ملہ نکل گئے توانسہ چلے ساتھ میں راستہ ملہ نکل گئے کچھ اور دور چلے جنازے کی نماز پر لے پھر نکل گئے آخری دن تک کم ہی لوگ رکے رکے ہیں فون پر بات چل دکان بھی کوئی آیا ہوگا اچھا اس کا ایسا کر دیجئے یہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ابھی دیکھ لیتا ہوں چھا صحابے کرام قبرستان جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ممبر سے جنت کی خوشخبری دی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لیکن ان کی حالت کیا ہے ایک دو بات بیان کرنے بعد آپ سے روشتہ دوں گا کیا حالت ہے سرنہ ترمزی کتاب الزوت حدیث نمبر 2308 جب بھی قبرستان جاتے رور ہیں داڑھی تر ہو جاتی بھیگ جاتی آج تو داڑھی ہی نہیں ہے تو بھیگے گی کیسے آنکھ میں آنسو آتا ہی نہیں ہے تو وہ چیز تو کم سے کہا موہ تو بنا لینے گا نا ویسا موہ بنا لو بھائی ویسا رونے جیسا موہ گئے وہاں قبرستان بھئیہ مجھے بھی یہاں آنا ہے آنا ہے کہے آپ قبرستان آتے تو روتے آنی نے پوچھ لیا ان کے غلام نے کہا یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلا جائے گا جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا چلا جائے گا اس لئے میں رو رہا ہوں جنت کی خوشکبری ملی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اس لئے میرے بھائیو تیاری کر لیجی وقت بہت کم ہے گافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گرفل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا وقت بلکل کم ہوتا تیاری کر لیجی جتنے زیادہ تیاری کیجئے گا ہستے ہوئے دنیا سے جائیے گا تیاری نہیں کیجئے گا تو رونا ہوگا اس لئے اس دن سے اگر گھوراک لانا ہے تو بھائی تیاری کرنا پڑے گا اور تنہائی میں بھی موت کو یاد کیا کیجئے جرال لوگوں کے بارے میں پتا چلے سنیے ہاں بھائی میری بھی موت آئے گی قبرستان جائیے دیکھ اہ میں نے بھی یہاں آنا ہے باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی تو تیاری ہے ہمیں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی قبر آخرت کے پہلی منزل وہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلے گی دعا کیجئے اللہ ہم گناہگاروں کو وہاں کامیاب کر دے جنت میں داخلہ دے دے دوزت کے عذاب سے بچا لے قبر کے فترے سے دور رکھ آمین و آخر داوان الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتہ